اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے میرے چینل ایزی ویڈز کو اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ میرے آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ ہیں کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور ایسا کرنا بلکل فری ہے فریش کریم بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک کپ ملائی لی ہے تو میں نے فریج میں رکھے ہوئے تھنڈی دودھ میں سے نکالی ہے اور یہ ایک چتھائی کپ سے بھی کم تھوڑا سا یہ دودھ لیا ہے اب ہم اس ملائی کو ایک برتن میں ٹرانسفر کریں گے خیال رہے کہ ہمیں تھنڈی ملائی لینے ہیں اب ہم اس میں یہ دودھ بھی ملا دیں گے اب میں اسے اس طرح کے ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کروں گی آپ چاہیں تو اسے کسی بھی طرح کے ویسکر سے یا الیکٹر بیٹر سے بھی بلینڈ کر سکتی ہیں یا چاہیں تو آپ اسے مکسی میں بھی بلینڈ کر سکتی ہیں لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ہمیں اسے بہت زیادہ سپیڈ میں بلینڈ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اتنی دیر تک بلینڈ کرنا ہے کہ اس سے مکھا نہ لگ ہو جائے اترائیس کریم خراب ہو جائے گی تو بس اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے کہ یہ جب تک ہمیں اس کو تب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک کہ یہ فریش کریم کی کنسسٹینسی میں نہ آ جائے اس کے بعد ہمیں اس کی بیٹنگ روک دینی ہے یہ دیکھئے ہماری کریم جو ہے فلافری اور تھک ہوتی جا رہی ہے بس ہم اس کو تھوڑی دیر اور بلینڈ کریں گے بس اب ہم اسے بلینڈ کرنا روک دیں گے اور یہ ہماری فریش کریم تیار ہو گئی ہے تو فرینڈ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ملائی سے فریش کریم جھٹ پٹ سے تیار کر لی اس فریش کریم کو آپ فریوٹ کریم بنانے میں اور کئی طرح کے دوسرے ریزرٹس بنانے میں بٹر پانیر بٹر چکن یا دال مکھانی وغیرہ بنانے میں کسی بھی ریسیپی میں آسانی سے استعمال کر سکتی ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی میری اس ریسیپی کو شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ جلدی ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ till then take care and اللہ حافظ